بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جللہ کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ میں ایک دم ٹھک ٹاک امید کرتا ہوں کہ آپ ہی جہاں پر ہوں گے ٹھک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اور بڑے مزے کے ساتھ اپنی لائف کو گزار رہے ہوں گے آج جناب ہمارا ٹریکٹر جو ہے اس کا ایسی خراب ہو گیا تو چلی یہ چلتی ہے اور ایسی کو ٹھیک کرواتے ہیں اور اساتھ پہ آپ دوستوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں وادلی میں یہ وادلی میں پہنچ چکے ہیں اور آپ دوستوں کو دیکھاتے ہیں کہ یہاں پر ایسی کس طرح تھی کس طریقے سے ٹھیک کیا جاتا ہے اور وہ کون سی دکان ہے وہاں پر کون کون سے کام ہوتے ہیں تو چلیئے ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھئے ویڈیو پسند آئید و لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ذاتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو چلیئے جلدے ہیں یہ ہم جناب گراج بن شاپ پر پہنچ چکے ہیں اور یہ اے سی کا کام جو ہے وہ ٹھیک کرنے کا شروع ہو گیا یہاں پر ایک جانڈیا ٹریکٹر بھی ہے اور کافی زیادہ گاڑییں بھی کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ مکینک کی دکار ہے یہاں پر الیکٹرونس کا کام کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹریکٹروں کا گاڑیوں کا اور الیکٹرونس کا کام ہوتا ہے اور یہ ہے ہمارا ٹریکٹر فین ٹریکٹر ہے ہمارا جناب جو ہمارا پرانچ ٹریکٹر ہے اس کا ایسی خراب ہو چکا تھا اور آج میں آیا ہوں اس کا ایسی ٹھیک کروانے کے لیے ابھی جو ہے یہ بائی صاحب جو ہے وہ ایسی کو ٹھیک کرنے کی کوششی کرنے ہیں دیکھتے ہیں ابھی ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تک یہ لگے ہوئے ہیں اس کے گیس وغیرہ برنے میں اور باقی کام کرنے میں تو چیک کر رہے ہیں فیلال تو یہ گیس وغیرہ کو چیک کر رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا قیانتی جا نکلتا ہے اور یہ کتنی دیر لگتی ہے ابھی جناب ٹائم جو ہے وہ تقریبا ساڑھے نو کا صبح کا ہو چکا ہے ابھی میں دکان پر آ چکا ہوں کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کتنے بجے ہم فری ہوں گے ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے یہ کہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے میں اس کو ساتھ واپس لے کر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا لیکن ابھی ویٹ کروں گا تاکہ یہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے کہ آیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ اس کو ادھر کھڑا کر کے جانا پڑے گا اس کو زیادہ ٹائم لگے گا جیسا کہ آپ دوستوں کو بتایا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں نے جا کے واپسی پہ بھی فارم کا کام کرنا ہے تو اسی لئے اب یہ اگر اس نے بولا تھا کہ ایک دو گھنٹے کا کام ہوگا تو وہ کروا کے آ جانا اگر زیادہ کام لمبا ہوگا تو پھر اس کو ٹریکٹر کو وہاں پر چھوڑ کر آ جانا تو ابھی یہ پانی والا فوارہ جو ہے اس کے اندر کوئی کیمیکل وغیرے ڈالا ہوئے اس کے ساتھ چیک کر رہا ہے کہ گیس کہیں پر لیک تو نہیں ہو رہی اور اگر لیک ہو رہی ہے تو اس کو چیک کرے گا بھر کے گیس وغیرہ سب ڈیٹیل کے ساتھ چھوٹی چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ چیک کر رہا ہے کیونکہ اے سی کا کام ہے اگر کہیں سے ایک سوئی کے برابر بھی گیس لیک ہوئی تو جو ہے وہ پولنگ پھر سے نہیں ہوگی تو یہ وادلی میں جناب دکان ہے اگر آپ سائپرس میں یہاں پر رہتے ہیں سائپرس میں فارم کا کام کرتے ہیں یا گاڑیاں آپ کے پاس ہیں تو آپ یہاں پر جا کر ویزٹ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور مناسب کی مت پر کرتے ہیں تو یہ اگر فرینڈ والا جو ہے وہ ٹاپا وہ بھی کھول لی ہے اس کے اندر جو یہ ریگلیٹر کہتے ہیں یہ فلٹر کہتے ہیں ان کو بھی چیک کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی کیا نتیجہ نکلتا ہے ابھی تک تو جناب ایک گھنٹہ ہو گیا یہاں پر آئے ہوئے اور کام جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے تو ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بان رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ کام بھی دیکھا جا رہا ہے ویڈے بنانے کا صرف مقصد یہ کی ہے کہ آپ دوستوں کو انٹرٹین کیا جا سکے اور یہاں کی فارم لائف اور ویسے کام کاج کی لائف کے متعلق بھی بتایا جائے کہ پردیس میں جناب کام جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اور اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں اس طرح کے بھی کام کرنے پڑتے ہیں جہاں پر ساتھ ساتھ دن آپ کو کھڑا رہنا پڑتا ہے اور اگر آپ فارم کا کام کرتے ہیں تو فارم کا کام بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر مشینیں ہیں یہ ہے وہ ہے اور جلدی جلدی سے کام فینش ہو جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے مشینیں ہیں ہیوی ہیوی مشینیں ہیں بڑی بڑی مشینیں بھی ہیں بڑے بڑے ٹریکٹر بھی ہیں جن کے ساتھ کام کیا جاتا ہے لیکن اگر ان میں کوئی پروپلم آ جائے تو اس کے ساتھ اتنا ہی ذین بھی جو ہے وہ سردرد کرنے لگتا ہے اتنا ذین بھی کھپانا پڑتا ہے اور اتنا ہی اس کے ساتھ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں آ چکا ہوں ٹریکٹر ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے اور آپ دوست میرے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں آئی ہوپ کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں تاکہ میری منت جو میں کرتا ہوں اس کے افضل میں مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے آپ کا ایک صرف لائک اور کمنٹ کر دیا کریں اس سے ہی ہماری بہت حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے ابھی تک جناب ٹریکٹر کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے ابھی میں اس کو سٹارٹ کر کے چیک کروں گا اس کے اندر کیا ہوا ہے ابھی ٹھیک ہو ہے کہ نہیں ہوا تو یہ دوسرا کاریگر بھی ہے ان کے پاس یہ لیکنہ ہمارے ٹریکٹر کا کام فینش نہیں ہوا اور یہ بار کا کچھ بھی ہوا ہے ہمارے دوست جو ہے وہ گھڑیوں کا ٹھیک کر رہے ہیں تو ابھی میں جاؤں گا گھر واپس پھر کسی دن ٹریکٹر کو لینے آئیں گے تو آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ملتے ہیں